بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا محضبان محمد یونس حاضر خدمت ہے ناظرین کاروائن شہدہ رما دوائے آپ کو ہر ایک نئی ویڈیو میں اپنے ایک ہیرو سے تعرف کرواتا ہوں ان کی داستان شجاعت سناتا ہوں مختلف شہدہ کے گھروں میں جاتا ہوں تو ناظرین آج جس فیملی کے گھر میں ہیں یہ خصوصی طور پر جب آپ ان کا یقین نام سنیں گے اور ان کی داستان سنیں گے تو آپ کو یہ سپیشل آج کی ویڈیو لگے گی پاکستان کی عسکری تاریخ میں اب تک جن خوش نصیبوں کو شہدہ کو ملٹری کا سب سے بڑا عزاز تغمہ نشان حیدر ملا ہے ان دس خوش نصیبوں میں سے ایک ہمارے ہیرو سوار محمد سین شہید نشان حیدر بھی ہیں ناظرین یہ وہی ہیں جن کو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں جو ہمارے رول مارڈل تھے جیسے ہم پرانے کرونہ اللہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں اور اپنے ہیرو کے داستانیں پڑھتے ہیں اور ان پر فخر محسوس کرتے ہیں پراؤڈ کرتے ہیں ان پر تو مجودہ دور کے ہمارے یہ ہیرو ہیں جن کے ہم شروع سے نصاب پڑھتے آئے ہیں بچپن میں اور بہت سارے ہمارے آج کے آرمی کے جو افیسر ہیں اور برتی ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کے کارنام میں پڑھ کر برتی ہوتے ہیں تو میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جن کو ہم نے بچپن سے پڑھا جن کو اپنے اپنا رول مارڈل دیکھا تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کی فیملی کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی اور ان کی فیملی کے پاس ہم آئے ہیں تاکہ آپ کو بھی ان کے داستان حیات داستان شجاعت جو ہے وہ سنا سکیں تو ہمارے ساتھ ان کے بیٹے ہیں جو اپنے والدے محترم پر پرود فیل کرتے ہیں آج وہ پاکستان بر کی پہچان بن گئے ہیں تو آج ان کی زبانی آپ کو انشاءاللہ سنواتے ہیں اپنے ہیرو سوار محمد سین شہید نشان حیدر کی داستان حیات جی اسلام علیکم سر سر اپنا اسمیں گرامی بتا دیئے منور محمد سر ہمارے ہیرو جب شہید ہوئے مجھے آپ بتا رہے تھے کہ آپ صرف ایک سال کے تھے اپنے والدے محترم کو آپ نے خوش میں نہیں دیکھا تو یہ بتائیے کہ جو آپ نے داستان سنی اپنے والد کے حوالے سے کس طرح آپ کے دادابون ان کی تربیت کی اتنے بڑے مقام کے لئے ان کو کس طرح یہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا یہ ذرا بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والد صاحب جب شہید ہوئے تو اس وقت میری عمر تقریباً چالیس روز تھی اچھا تو یہ اللہ کا کرمہ کے شروع سے ہی ہمارا گھرانہ ایک اسلامی گھرانہ تھا جو دادا جی شروع سے نماز روز پابان تھے اور اپنے زندگی کے معاملات بھی اور روز مرہ کے معاملات لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے اور ایک اچھے بھلے مانس کے طور پر پہچانے جاتے تھے اس وقت سات آٹھ جوانتیں پڑے بھی ہوئے تھے تو لوگ گرد و نوا کے گاؤں سے آ کر ان سے خطشت لکھوانا اور بلکہ کئی فیملی میٹرز ہوتے تھے تو ان میں جرگے کے طور پر بیچ میں پڑنا تو یہ اللہ نے ان کو ایک اچھی شورت سے نمازا ہوا تھا اور مین اس کا سبب جی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کی زندگی میں عزت بخشی تھی تو وہی تربیت اپنے اولاد کے لئے ان کی تھی تو والد صاحب بھی جب بیٹرک میں تھے تو اتاقت پیسٹھ کی جنگ چل رہی تھی تو وہ بسیکلی وہی پیسٹھ کا جذبہ لے کے تو فوج میں جانے کا ان کا سبب بنا اور وہ ایک شوق تھا تو جب میٹرک میں پڑھتے تھے تو پیسٹھ کی جنگ جاری تھی تو سکول میں جانا رستے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے دوستوں کے امراج آنا پھر فازدین مورچے کھو دنے ایک جنگ کا سماہ تھا تو محول یعنی ان میں فوج میں جانے کا ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ کب ٹائم ہوگے ہم لوگ فوج میں بھرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کی اس خواہش کو پورا کیا اور انیس سو چھاسٹھ میں میٹرک کیا اور ساتھ ہی جاتے لیے ہمارے ایک قسم ہے تو وہاں جا کے بھرتی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فوج میں ان کے شوق کے مطابق وہ بھرتی ہو گئے اور آرمڈ کورس انٹرنو شہرہ میں ان کی ٹریننگ ہوئی اس کے بعد وہ سیال کورٹ شکرگار ادھر ان کی پوسٹنگ ہوئی اور سکسٹی سکس میں بھرتی ہو اور سیونٹی ون میں شکرگار کے محاذ پر لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع شہادت جیسے عظیم رتبے پر فائز کیا اور یہ ہمارے ہماری بستی بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اور ہمیں خوشی ہے کہ میرے والے صاحب کا خون اس دھرتی میں شامل ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا موقع دے کہ ہم بھی کوئی پاک سرزمین کے کام آسکیں اچھا والدہ محترم کی اس وقت عمر کتنی تھی اور سروس کتنی کر چکے تھے جب اللہ نے ان کو یہ عزاز بکشا والے صاحب جب شہید ہوئے تو ان کی عمر ساڑھے بائیس سال تھی برپور جوانی میں جی بلکل بلکل برپور جوانی میں اور وہ ان کا ایک جوش جذبہ فوج میں برتی ہونے ہوتے وقت بھی اور ان کی خواہش ہو رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع دے کہ انڈیا سے ہم برسرو دو دو آت کرنے کا موقع مل جائے تو کہتے ہیں ان کے ساتھی کہا کرتے ہیں محمد حسین خواہش کا ایزار نہ کرو جنگ کا کیونکہ یہ تلواروں اور نیزوں کی جنگ نہیں ہے یہ زمین سے بھی بارود ہے آسمان سے بھی بارود ہے تو تباہی تباہی ہے کہتے تھے دعا کرو اللہ موقع دے میں آپ کو بتاؤں گا مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ بارود بنانے والا بھی انسان ہے چلانے والا بھی انسان تو جب موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ واقعی وہ جو ان کے ساتھی بتاتے ہیں جنگ کے تو کہتے ہیں کہ ایک کھیل سمجھ کہ انہوں نے جنگ لڑی تو ہر دفعہ جب اپنے مشن پہ جاتے تھے جو ان کے آفیسرز کی طرح سے ان کو دیا جاتا تھا تو وہ الحمدللہ وہ مکمل کر کے اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں سامنے سامنے جنگ ہو رہی تھی یہ سمجھتے تھے کہ محمد حسین اب شہید ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر کامیابی دیتے پھر آتے تو یہ چار پانچ دن کی لڑائی میں تو اللہ نے ان کو کامیابی دی حالانکہ ان کا جو مشن تھا ان کی یہ ڈیوٹی تھی ڈیورنگ آہ 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 وہ یہ تھی کہ حبس آہ مورچوں میں جا کے ہر ایک کو حسلے کی سپلائی کرنا ہے امونیشن کی سپلائی کرنا تو انہوں نے اپنی درخواست پہ دی کہ مجھے اگلے مورچوں پر جا کے لڑنے کی اجازت دی جائے آہمہ تو ان کی یہ درخواست بعد میں قبول کی گئی آہمہ تو یہ دشمن کے علاقے میں جا کے ان کی نکل و حرکت کا پتہ کر کے تو آ کے بتانا تو اسی اثرہ میں دشمن کے سولہ ٹینک تباہ کروائے اور گاؤں حرڑ خرد جہاں پہ دشمن کا قبضہ ہو رہا تھا وہ ان سے آزاد کرایا تو جنگ کے دوران پھر بتاتے تھے کہ وہ بھنگڑا کھیلتے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگاتے تھے اور وہ سکھوں کے لطیفے وغیرہ بھی سنانا اور یونٹ کا مورال گوست کرنا تو وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جو بتاتے ہیں ان کے ساتھی کہ ہم کہہ رہے ہیں محمد حسین یہ جنگ ہے تو آپ نے کہا مورچے میں رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے حصے کی گولی نہ تو ہمیں مورچے میں چھوڑے گی نہ باہر چھوڑے گی اللہ نے ان پر بڑا کرم کیا اللہ نے ان کی خواہش پوری کی اور وہ عبدی نینس ہو گئے اور یہ عزت ہم لوگوں کے نصیب میں آئی سر آپ کے ہمارے ہیرو کے عبدارے کے دو بچے ہیں ایک آپ کی بہن ہے اور ان کا جو نسل ہیں وہ دو ہیں آپ بچے تو آپ کی بہن ہے اور آپ ہیں اور ما شاء اللہ آپ کی والدہ محترمہ بھی ابھی مجود ہیں تو علاقی کے لوگوں کا آپ کے لیے رسپیکٹ کا کیا جذبہ ہے کس طرح آپ کو لوگ علاقے کے لوگ اور پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں عزت کی نگاہ سے دو دو سے جب کوئی آل لوگ آتے ہیں آپ کے پاس زیارت کے لیے آپ کی زیارت کے لیے ان کی اشادت کی جگہ دیکھنے کے لیے تو کیا محسوس ہوتا ہے ساست کیا ہوتے ہیں جہاں تاپر رسپیکٹ کی بات ہے تو یہ تو اٹموسٹک حقیقت ہے کہ جب آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو رسپیکٹ ہی ملے گی اور دل سے لوگ عزت کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک فقر کا مقام ہوتا ہے کہ ہمارے والد نے اس ملک کی حفاظت کے لیے کفار سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تو یہ بہت موت تو آنی جانی ہے زندگی میں ایک دن ختم ہو جانا ہے تو اس انداز میں گئے کہ ہمارے لیے فقر فقر آئے اور ہمارے رونگٹے بھی فقر سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی وہ کام لے لے کہ جس سے رب بھی راضی ہو جائے اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے